بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم کسان دوستو سان دوستو سندھ اور پنجاب کے تمام شہروں کے گندم کے ریٹس کے ساتھ آپ دوستوں خدمت میں حاضر ہوں گندم کے مارکیٹ مزید مضبوط ہوئی ہے مزید اس میں جانا ہی ہے پنجاب میں تقریباً سو سے ڈیٹھ سو روپے تک مارکیٹ میں مزید اضافہ دیکھا جار ہے نئی گندم جبکہ پرانی گندم کے مارکیٹ بھی بہت زیادہ بہتر ہو چکی ہے کچھ شہروں میں ریٹس جو ہے وہ باون تری پن سو چھوان سو کی سطح تک پہنچ چکے ہیں شہروں میں لیکن اوورال جو نئی گندم کے ریٹس ہیں وہ جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہوئے ہیں تو مختلف شہروں کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں برے والا میں نئی گندم کے ریٹس بیالیس سو روپے تک نوٹ کیے جارہے ہیں فورٹ آباز تین ہزار نو سو روپے تک نئی گندم کے ریٹس حاصل پور میں چار ہزار روپے تک بہاولپور اکتالیس سو روپے تک لو دھران اکتالیس سو روپے تک نئی گندم کے ریٹس تونسا شریف کی اگر بات کریں تو ریٹس چار ہزار دو سو روپے کی سطح تک پہنچ گئے ہیں ڈی جی خان میں بھی ریٹس چار ہزار دو سو کی سطح تک پہنچ گئے ہیں ساہی وال میں پینتالیس سو روپے نئی گندم کے ریٹس جو اچھی گندم کے ریٹس نوٹ کیے جارہے ہیں اسی طریقے سے ساہیوال 45 میاں وال میل سی میں 4,000 4,000 50 روپے تک منچناباد 41 روپے تک لیاقتپور 41 روپے تک ڈی جی خان 42 روپے تک رحیم یار خان میں 42 روپے تک تو رحیم یار خان میں جو ریٹ 41 روپے تک موجود تھے اب مزید اس میں جو ہے وہ بہتری آئی ہے اور ریٹ 4250 روپے تک پہنچ گئے ہیں کراچی اس کے علاوہ سندھ کے حوالے سے بات کریں گے اور اس کے بعد تھوڑا سا تجزیہ اس حوالے سے کراچی میں گندم کریٹ 46 روپے تک ہیدر آباد کوٹری ٹنڈو جام میں 4520 روپے تک میرپور خاص میں 4320 روپے تک سانگڑ 43 روپے تک ٹنڈو اللہ یار میں 44 روپے تک نواب شاہ شاہ پر چاکر میں 4240 روپے تک ریٹس نوٹ کیے جا رہے ہیں باقی گندم کے حوالے سے دوستو کچھ خبریں ہیں کہ جو ہے ابھی تک ظلہ بندی جو ہے وہ برقرار ہے گندم کی پنجاب میں خاص طور پر تو جیسے ہی یہ ظلہ بندی ختم ہوگی تو مزید ریٹس میں اضافہ دیکھنے کو مل سکتا ہے دوسری جانب جو ہے حکومت ابھی تک فلور میلز کو جو ہے گندم ریلیز نہیں کر رہی جس کی وجہ سے مارکیٹ جو ہے وہ مزید جو ہے وہ دباؤ کا شکار ہے پرائیویٹ جو گندم ہے وہ بہت زیادہ اوپر چلے گئی ہے شہروں میں خاص طور پر راولپنڈی اور لاہور کے شہروں میں نیجی گندم پچپن سو میں بھی فروخت ہو رہی ہے جو اچھی اور پرانی گندم ہے تو اسی طریقے سے جو ہے ظلہ بندی جو ہے جیسے ہی کھلے گی مارکیٹ جو ہے وہ مزید شوٹ کر جائے گی اور غریب کی کنٹرول سے گندم جو ہے آؤٹ ہوتی جا رہی ہے تو اس طرح کے حالات میں انٹرنیشنل مارکیٹ جو ہے وہ تھوڑی سی کم ہوئی ہے لیکن مقام مارکیٹ میں اس کی کوئی بھی اثرات جو ہے نظر نہیں آ رہے اور اس کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ وہ سٹاکیا ہے بھرپور اس نے خریداری کی ہے ابھی بھی وہ بھرپور دلچسپی سے چار ہزار کے راؤنڈ آباؤٹ خریداری کر رہے ہیں کیونکہ پسلے سال انہوں نے بائیس سو میں خرید کر کے پھر پانچ ہزار میں بیچی تھی تو اس طفعہ ان کا جو ہے وہ رجحان ہے کہ اس طفعہ غالب امکان ہے کہ مارکیٹ چھ ہزار روپے تک بھی چلی جائے گی تو اس لیے وہ بڑی دلچسپی سے غنم جو ہے وہ خرید کر رہے ہیں باقی انٹرنیشنل مارکیٹ میں کوئی زیادہ اضافہ نہیں ہوا اگر تو حکومت جیسے تیسے کر کے اپنا ٹارگیٹ پورا کر لیتی ہے تو پھر فلور ملوں کو اپنی مردی سے وہ کوٹہ جاری کرتے رہیں گے تو ہو سکتا ہے پھر مارکیٹ کوئی زیادہ اضافہ نہ ہو جس کے وجہ سے مارکیٹ دن بہ دن اوپر جا رہی ہے تو اس وقت صورتحال حکومت پوری کوشش کر رہی ہے لیکن ناکام تو یہ آج کے حوالے سے اپ ڈیٹ تھی امید کرتا ہوں دوستو ویڈے پسند آئی ہوگی بہت سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر اللہ حافظ